دوست آج کے سویڈیو میں ہم بات کریں گے کی بی سی اے کے بعد آپ کو ایم سی اے کرنا چاہیے یا ڈائریک جوب جوائن کرنا چاہیے اسی کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے تو یہ بہت سارے لوگوں کنفیوجن ہوتا ہے کینے ہم بی سی اے کے بعد ایم سی اے کریں گے پھر اس کے بعد جوب کریں گے اور کچھ لوگ سوستے ہیں کہ نہیں چلو ہم ڈائریک جوب کرتے ہیں بی سی اے کے بعد میں تو دوستوں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ چاہیں تو بی سی اے کر لو آپ ایم سی اے کر لو اور ڈاریک جوب کے لئے ٹائے کرو اگر آپ کے پاس اسکلز نہیں ہے تو آپ کو کبھی بھی جوب نہیں ملنے والی میں آپ کو کلیے یہ چیز بتا دوں یا آپ چاہیں ماسٹر ڈگری کر لو ایم سی اے کر لو اور اس کے بعد چاہیں آئی ٹی میں یا کمپیٹر سائنس میں آپ پی ایسی ڈی کر لو اگر آپ کے پاس اسکلز نہیں ہے تو آپ کو جوب نہیں ملنے والی اب میں بات کرتا ہوں کی بی سی اے کے بعد کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جیسے چلو کسی نے رورل ایریا سکل لیا یا آپ نے اپنا بی سی اے والا ٹائم میں وہ انجوائے انجوائے میں نکال دیا اور آپ یہ چاہت ہو کہ آپ جاب کرو اور آپ کے پاس اسکلز نہیں ہے یا آپ آپ نے مان لو کی تھرڈیئر میں تھرڈیئر کے لاس سمسٹر میں آپ نے کوہ سے سٹارٹ کرے سی ہو گیا سی پلس پلس ہو گیا جاوہ ہو گیا پسی ووٹیور آپ کا جو ریکارمنٹ ہو آپ نے اکورڈنگ یا آپ کو جس میں انٹریسٹ ہو تو ابگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ نے آپ کی جو اسکلز ہے وہ پروپر ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے مارکیٹ میں اترنے دائے کبھی آپ نہیں ہو کہ آپ کو جاپ مل جائے تو آپ میں آپ کو سجیس کروں گا کہ ہاں آپ ایم سی کر لو لیکن ایم سی کرتے ٹائم آپ کو پھر وہ اسکلز پہ دھیان دینا چاہیے اور وہ اسکلز آپ کو سیکھنی چاہیے اور میں بات کرتا ہوں کہ آپ بی سی اے کسی اچھے کالیج سے کر رہے ہو کہیں اچھی جگہ سے کر رہے ہو کہ آپ کے پاس اسکلز ہو گئی ہیں مطلب ملٹیپل اسکلز کی میں آپ پہ بات کروں سی سی پلس پلس جاوہ اگر آپ کو یہ دورنگ بی سی آپ نے یہ کمپلیٹ کر لیا نا تو آپ کو پھر میں ریکمنڈ کروں گا کہ ایم سی اے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک ٹائم کے بعد جب آپ کو بی سی کے بعد جاوب مل جاتی ہے آپ کے پاس تین سال چار سال یا پانچ سال کا ایکسپیرنس ہو جاتا ہے پھر آپ کی ڈگری وہ سائیڈ میں رکھی رہ جاتی ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا وہ ایک کمپنی میں انٹری لیول کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کو ڈگری گیٹ سے اندر جانے میں ہلپ کرے گی اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس اسکلز ہیٹ ہونا چاہیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اسکلز نہیں کیا ہے آپ نے اس لائک نہیں کیا مارکیٹ میں جاوب گئی سچ کرتا تو میں آپ کو سب سے سجیسٹ کروں گا کہ آپ ایم سی بھی کنفیوچن نہیں سیدھی سیمپل سی بات ہے کہ بی سی کے بعد اگر اپنے لینگویجز سیکھ رکھی ہیں آپ کو لگتا ہے کمپنی آپ کو جاوب دے دے گی آپ ڈائریک جاوب جوائن کرو نہیں اگر یہ ہے تو پھر آپ ایم سی کر لو کی اگر آپ کیا کرتا ہو کہ بی سی کیا پھر اس کے بعد میں آپ دو چارچ ہے میں ایک سال ڈیٹھ سال تک آپ جاوب سرچ کرتے رہے آپ کو نہیں ملی پھر آپ تو شروع پلان کر رہو کہ نہیں ہم ایم سی یہ کریں گے تو آپ کا ایجیوکیشن گائپ ہو جاتا ہے ون یئر کا جس میں پرابلم کیا تھی جب آپ کسی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاتے ہو تو بہت ساری کمپنی جیسی ہیں جو ایجیوکیشن گائپ کنسیڈر نہیں کرتی ہیں آپ کو پھر آپ کو ان ایم سیس کمپنی میں جوب نہیں ملے گی تو جو بھی آپ کو کرنا ہے وہ پلیس کونٹی نیو کر لیں بس آج کی ویڈیو ملتا ہے ویڈیو اگر اچھا لگا تو لائک دیمہ کیا لائک سابسکرائب ضرور کریں مرینہ میں سب آپ کو اپنی اچھا لائک سابسکرائب ملتا ہے تو آپ کو اپنی نیشنل می آجوں میں سابسکرائب ملتا ہے اشترائیشن